السلام علیکم ناظرین اہمانیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عبرہ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز وفاقی داروحکومت سلام آباد نے ایران کے داروحکومت تہران اور ترکی کے داروحکومت استنبول کے لیے ٹرین کا افتتا کر دیا وفاقی وزیر برائے ریلوے آزم خان سواتی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر تجاد عبضو رزاق داود نے کارگو ٹرین کا افتتا کیا اس موقع پر وزیر ریلوے آزم سواتی کا کہنا تھا کہ کارگو ٹرین کے بعد مصافر ٹرین کا آغانز بھی کریں گے جبکہ مشیر تجاد عبضو رزاق داود نے کہا کہ استنبول، تہران، اسلام آباد، ٹرین کے بعد آپریشن کی بھالی خوش آئند ہے ٹرین بارہ دنوں میں یک طرفہ سفر مکمل کرے گی اور اس سے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان سمان کی نکلو حرکت کو آسان بنانے میں مدد ملے گی مولانا تاریخ جمیل نے کہا کہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو جلائی یہ صرف اللہ کو حق ہے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا تاریخ جمیل نے کہا کہ ثانیہ سیالکورٹ پر میں ہاتھ جوڑ کر اسی لنکا والوں سے معافی مانگتا ہوں اسلام سلامتی اور امن کا ناہ میں اسلام محبت کا درست دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے لاہور موٹروے پر دھون نے تین افران کی جان لے لی تفصیلات کے مطابق ٹھوکر نیاز بیگ سے بابو سابر انٹرچینج جاتے ہوئے گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں تین افران جان بھاگ جبکہ چودہ افران زخمی ہو گئے تیس کے عزرائی کا کہنا ہے کہ زخمیں کو طبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سندھ حکومت نے یوریا خات کی یہ سمگلنگ روکنے کے لیے پنجاب اور بلوچستان بارڈرز پر دو چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اس حوالے سے صوبائی مشیر بضائے ذرات منظور حسین احسان کا کہنا ہے کہ ایک چیک پوسٹ کمو شہید پنجاب بارڈرز اور دوسری جیکمہ بات بلوچستان بارڈرز پر قائم کی گئی ہے منظور حسان نے کراچی ناظرن بائی پاس پر بھی محکمہ ذرات کو چیک پوسٹ قائم کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان پیپس پارٹی کی رینما و سینیٹر شیری ریمان نے کہا کہ معایشت وینٹی لیٹر پر ہے لیکن پی ٹی آئی حکومت سوئی ہوئی ہے سماجی ریپٹر کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک اور پیغام میں شیری ریمان نے کہا کہ درامداد آسمان کو چھو رہے ہیں جولائی سے نومبر تک ملکی درامداد 39.9 بلین ڈالر ہیں ناظرین نیو سٹوڈیو سے فلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اہمان نیوز